السلام علیکم پیارے بچوں تو اس ویڈیو میں ہم کریں گے سوالات اور جوابات ہمارے سبق سے جس کا نام ہے بادل اور تارے ٹھیک ہے یہ تیسری جماعت کی اردو کا سبق ہے اس سے پہلے کہ تمام ازباق اور ان کے سوالات اور جوابات ہم نے اپنی چینل پہ اپلوڈ کر دیئے ہیں ان کی لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی یا پھر کومنٹ سیکشن میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ ہماری پلیلیس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دیکھئے مختصر جواب لکھئے پہلا ہے تارے کب نکلتے ہیں تو دیکھیں اس کا جواب ہے تارے شام کے بعد نکلتے ہیں اب دیکھیں دوسرا سوال چھوٹے چھوٹے بادلوں کو اپنے کندوں پر کون اٹھا کر لائیا اس کا جواب ہے تیز ہوا کے جھوکے کاندوں پر چھوٹے چھوٹے بادل اٹھا کر لائے ٹھیک ہے یہ اس کا جواب ہے اب ہے تیسرا آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے بچے کس کو کہا گیا ہے اس کا جواب ہے آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے بچے تاروں کو کہا گیا ہے اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ آپ تک ویڈیو پہنچانے میں ہمیں بہت محنت لگتی ہے اسی لئے ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کیجئے تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے ٹھیک ہے اور کومیٹ سیکشن میں بتائیے آپ پہلے کیا پڑھنا چاہتے ہیں ہم اسی پہ ویڈیو بنائیں گے ٹھیک ہے چوتھا سوال تاروں اور شبنم کے کتروں میں آپ کو کونسی چیز ملتی جلتی نظر آتی ہے تاروں اور شبنم کے کتروں میں ٹھیک ہے تو اس کا جواب دیکھئے تاروں اور شبنم کے کتروں میں ملتی جلتی چیز چمک ہے کیا ہے چمک ٹھیک ہے اس کے بعد ہے پانچمہ سوال یہ نظم کس شاعر نے لکھی ہے اس کا جواب ہے یہ نظم تلوف چند محروم نے لکھی ہے اس کے بعد ہے مصروں کو پورا کیجئے ان مصروں کو پورا کرنا ہے تو دیکھیں اس طرح سے ہوگا تیز ہوا کے جھونکے آئے تو خالی جگہ میں آپ کیا لکھیں گے آئے اس طرح سے آگے دیکھیں آنکھ مچولی گلی گلی میں ٹھیک ہے کھیلے رہے ہوں جیسے بچے یا شبنم کے کترے چمکیں اس کے بعد ہے مثال دیکھ کر لفظ کا آخری حرف کام کر کے ایک نیا بامانے لفظ بنائی تارے پیارے سے پیار تو ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے پیارے سے پیار ڈوبا سے ڈوب برسا سے برس نکلا سے نکل اس کے بعد حرف ملا کر لکھی سین واؤ رے جیم سورج اس طرح سے اور بھی لکھنا ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں سین واؤ رے جیم سورج بے الف دالام بادل فر ہوگا بارش شبنم تارے نکلے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں کیا لکھا ہے رات کے وقت چاند اور تارے جب آسمان پر نکلتے ہیں تو کیسا منظر ہوتا ہے اس منظر کی اکاسی اپنی ڈرائنگ شیٹ پر کیجئے ٹھیک ہے یہ آپ کو خود کرنا ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں تو دیکھیں اس طرح سے آپ اپنی ڈرائنگ شیٹ پر کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بتا رہے ہیں گھر پر کرنے کا کام ایک ڈرائنگ شیٹ لیجئے اس پر زمین کی شیکل بنایے اور پھر رنگ بر کر پانی اور خوشکی کا تناسب ظاہر کیجئے اس کام میں آپ گھر کے کسی فرد سے مدد لیجئے ٹھیک ہے زمین کا نقشہ بنایے اور بتائیے کہ زمین پر خوشکی کتنی ہے اور پانی کتنا ہے ٹھیک ہے تو آپ گھر میں خود سے زمین کی شیکل بنایے گا میں تھوڑا سا آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو شیکل بنایے گے تاکہ آپ کو خود سے پتا جاتے دیکھئے زمین میں جو ہے خوشکی ٹونٹی نائن پرسنٹ ہے ٹھیک ہے انتیس اور ستر پرسنٹ پانی ہے ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد ہے استاد بچوں سے یہ نظم بلند آہنگ میں ترنم کے ساتھ پڑھائیں تو ہمارا یہاں پہ یہ سبق ہوتا ہے مکمل ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں